بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری مطلوب محبوب کو حاضر کرنے کا وظیفہ ساری زندگی قدموں میں رہے گا ہر بات فوری مانے گا مطلوب یعنی جس شخص کو بھی آپ چاہتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہے جس جگہ بھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اگر حاضر نہیں ہو سکتا تو آپ کو وہ کال کرے آپ سے رابطہ کرے آپ سے کانٹیک کریں پھر آپ کا محبوب ہے یا آپ کا کوئی بھی احسا ہے یا میہ بھی کے درمیان میں ایسے کچھ مسائل ہیں تو وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی بدولت انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ چند دنوں میں نہیں گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کی دسترس میں ہوگا وہ جو کہتے ہیں کہ مٹھی میں ہو جائے وہی کام ہوگا اس عمل سے اور اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہے تھوڑا سا اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس عمل کو اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ اب مارشاللہ میری آرڈینس اتنی ہوگی ہے کہ وہ میرے مختلف وضائف چیزیں ان کو سمجھنے میں اب ذرا ان کو آسانی ہوتی ہے کیونکہ جب ایک ہی بندے کو آپ سنتے رہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار اس کی چیزیں وہ پھر انسان کو جلدی اذبر ہو جاتی ہیں تو بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت ہی مجرد تری عمل ہے انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس عمل کا پائدہ ہوگا اور قرآنی عمل بھی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے پہ لائکن کے بڑے کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور کیجئے گا خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آج کا یہ جو عمل ہے یہ ہم بتلائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دعا کے لیے جائیں گے اور یہ جو عمل ہے اس عمل سے اگر آپ چاہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں مخلوقوں مخلوق کے دل آپ کے لیے مسخر ہو جائیں جس کے پاس جائیں جو بات کرے کہیں وہ آپ کی بات کو مانے سنے اس پر عمل کرے اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کی رجت نہیں ہوتی رجت یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مصرکس کی رجت تو نہیں ہے ہمیں نقصان تو نہیں ہوگا یہ عمل ہے اس کا نقصان نہیں ہے رجت نہیں یہ رجت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی وزیفہ پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کو جاتا ہے آپ کہیں یہ میرے پاس ایک آئیت تھے تو وہ ان کا کوئی بیمار تھا تو انہوں نے اس کو دم غیرہ کیا خود سے ہی اور کسی سلسل سے نہیں تھا ویسی انہوں نے پڑھ کے کچھ دم کیا تو اب وہ کہتے ہیں تین مہینے ہو گئے کہ میں خود بستر سے لگا ہوں کیونکہ وہ تین مہینے کے جو مصرح سوری جو تین مہینے پہلے انہوں نے دم کیا تھا اس سے اثرات تو ختم ہوئے لیکن کچھ چیزیں تھی جو ان کے اوپر ہوئے تو اس کو رجت کہتے ہیں تو رجت والی انشاءاللہ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے اور اس عمل سے آپ کی جو روحانیت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے جو آپ وظائف کرتے ہیں عمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو جہا وہ اللہ تعالیٰ جہا وہ طاقت عطا فرماتے ہیں اور ایسے ایسے کام اس وزیفے سے کہ جو آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے مشکل ہے وہ ہر کام آپ کے لیے ممکن بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور جو شخص نراز ہے ٹھیک ہے یہ میں چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانوں اس وزیفے کی برکت سے جو شخص آپ سے نراز ہے آپ سے دور چلا گیا ہے آپ سے بات نہیں کر رہا کونٹیکٹ نہیں کر رہا آپ کو بلوگ کیا ہوا ہے کسی ہو نمبر سے کال کرتے ہیں آواز سن کے فوری آپ کو جو ہے وہ بلوگ کر دیتا ہے تو یہ عمل کیجئے نراز شخص سات سمندر پاس بھی ہوگا پار بھی ہوگا یہ اس پر عمل اثر بھی کرے گا اور وہ آپ سے رابطہ بھی کرے گا اور یہ عمل کر کے جس شخص پر دم کریں گے اس کے فون پر اس کے تصویر پر اس کے تصور میں اس کے نام کے اوپر وہ آپ کی دسترس میں آجے گا آپ کے قابو میں آجے گا آپ کی ہاتھوں کے اندر آجے گا تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے پہلے ہم چند لوگوں کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا کریں گے آپ نے دعا کے اوپر آمین ضرور کرنا ہے اور آپ کی آمین سے الحمدللہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ اللہ تعالی بنا دیتا ہے درست کر دیتا ہے اور جہاں آپ کو اس کا فائدہ ہے لوگوں کو فائدہ ہے اس آمین کا آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو ابھی چند لوگوں کے لیے دعا کریں گے آپ نے آمین ضرور کرنا ہے اور کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں تو ضرور آمین لکھئے گا زبان سے آمین کہیں دل سے آمین کہیں آپ کی مرضی ہے بٹ آمین آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر آپ اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنا مقصد لکھئے گا اور نام نہیں شو کرانا چاہتے ہیں تو مت لکھئے صرف کومنٹ لکھئے انچانلہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لیے خصوصی طور کے اوپر ضرور دعا کی جائے گی تو آج کے جو ہمارے پاس پہلے دعا والے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم اسلام میرا نکاح جلدی ہو جائیں دعا کیجئے میں جس سے پیار کرتی ہوں اس کے لیے وظیفہ کر کر کے تھک گئی پر لگ رہا ہے میرا اللہ نہیں ہم دونوں کو نکاح نہیں لکھا ہوا اور پوری ان کی یہاں تک کی بات ان کی لکھی تھی میسیج میں تو بہرحال ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے محبوب ان کے نصیبوں کے اندر لکھتے اور اللہ تعالی دونوں کی دنمیان جل سے جل شادی کرا دیں شادی میں جو رکافتیں اللہ تعالی اس کو جو ہے وہ دور فرما دیں اللہ تعالی دونوں کو شادی کے بعد خوشی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دونوں کو اللہ تعالی عزواجی خوشی ہے نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرمائے اس کے حضور جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر منگا ہوا ان کو عطا فرما دے اور اسی سال ان کی من پسند جو ہے وہ شادی ہو جائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف اور یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور اس عمل کا جو اثر ہے وہ دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ احمد آپ نے گیارہ دن کرنا ہے 11 ڈے لگتار کرنا ہے منگل اور وینس جے سے شروع نہیں کریں گے منگل اور سیچر ڈے کے سے شروع یعنی ٹوز جے اور سیچر ڈے ہفتے کے دن سے آپ یہ مشہور نہیں کریں گے باقی کسی بھی دن آپ عمل کر سکتے ہیں اور طریقہ کار بہت ہی آسان ہے اول آخر جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو دروش پڑھنا ہے درودہ ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد یہ عمل آپ عصر مغرب عشاہ جنوں میں سے کسی نماز کے یا ہر نماز کے ٹائم کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کی آخری دس سورت میں ہے سورة الاخلاص یہ آخری دس پارہ میں سورة الاخلاص ہے اور یہ مومن ہر ایک شخص کو یاد ہوتی ہے کیونکہ اکثر ہم نماز کے اندر اسی سورت کو پڑھتے ہیں اور اس سورت کی بہت طاقت اور خاص کر جو اس کے اندر ایک آئیت ہے اللہ سمت بہت پاورفل عمل ہے اس کے اب اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ کا آ رہا ہے وہ میں نے بتا دیا مغرب عشاہ کے نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھریں اور تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو اس سے کسی کے ساتھ بات کیے بنا بات نہیں کرنی اور یہ والا عمل آپ نے کرنا ہے اور یہ جو سورت ہے سورت الاخلاص اس کو آپ نے جتنی مرتبہ چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کم از کم پانچ مرتبہ آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے اب پانچ مرتبہ کیسے پڑھنا ہے وہ آپ کو طریقہ اتار ہو اصل طریقہ ہوئے وہ طریقہ کیا ہے آپ نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَد اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ السَّمَد اللہ السَّمَد آپ نے 99 ٹائم پڑھنا ہے کیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَد اللہ السَّمَد اللہ السَّمَد اللہ السَّمَد اللہ السَّمَد 99 ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد پھر پھر آپ نے اللہ سمد پھر یہ اس طرح آپ نے اس کو فائف ٹائم پڑھنا ہے تو کویا کہ تقریباً پانچ سو مرتبہ آپ کا یہ اللہ سمد ہو جائے گا اور اس کے ذات سے اخلاص ہو جائے گی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب آپ نے اپنے شہر ہے بی بی ہے کسی سے اپنا کام نکلوانا ہے کسی سے بات منوانی ہے کسی کا دل مسخر کرنا ہے تو اس پر آپ نے تصور کے اوپر دم کر دینا ہے انشاءاللہ سات سمندہ پار بھی ہوگا یہ عمل ایسا اثر کرے گا جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک بار یہ سمجھ کو کیجئے گا انشاءاللہ پھر اس کا ریزلٹ آپ پوزیٹیو ضرورت دائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کہنا تب تک کے لئے اللہ حافظ